بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ار موبائل مارکیٹس آپ کے ساتھ لائیو ہوں جی میں آپ کو دکھاؤں گا آج ایک آئی فون والوں کا موبائل آئی فون ایٹ جی میرے بھائی آپ بھائیوں کے کافی کمیٹ آ رکھے تھے کہ اس کے مطلق بھائی ایک ویڈیو بنا دو تو یہ بھائی آپ کے لیے ویڈیو ہے یہ یوزیبل ہے کنڈیشن اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں استعمال شودہ ہے یہ نیو نہیں ہے اور اس کے پرائیس بھی شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے چلتے ہیں جی اس کی کنڈیشن کی طرف اس کے بعد آپ بھائیوں کے ساتھ اس کے پرائیس بھی شیئر کر دوں گا بیک کیمرہ جی اس کا بلکل ہوکی ہے میرر وغیرہ اس کا کوئی کسی قسم کا سکرائچ وغیرہ نہیں ہے ساتھ میں فلیش لیڈ دی گئی ہے نیچے اپل کا لوگو ہے اگر اس سے نیچے چلیں تو بھائی آپ دیکھ لیں آئی فون اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جو کہ ہر آئی فون کے ابھی ایک چیز کی مجھ کو بھائی ابھی بھی سمجھ نہیں آتی ہے میڈ ان کیلیفورنیا بھائی چائنا ابھی ہر آئی فون کے نیچے لکھا آ رکھا ہے حالانکہ میڈ ان کیلیفورنیا ہے تو بھائی میڈ ان کیلیفورنیا ہی لکھیں آپ نیچے سے بات کریں سپیکر گلیونگرہ بلکل ہوکی ہے چارجنگ کی جگہ ہوکی ہے لیکن یہ موبائل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کھلا ہوا ہے وہ اس کی میں تصدیق آپ بھائیوں کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ یہ کھلا کیوں تھا تو والیوم کا بٹن اور پاور آن آف کا بٹن بلکل ہوکی ہے کوئی کسی قسم کلر وغیرہ نہیں اترا ہوا ہے موبائل کی کنڈیشن وغیرہ بلکل یس ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے بیک پر آپ سب بھائیوں کو پتہ گلاس استعمال کیا گیا کیونکہ یہ وائرلس چارج بھی ہوتا تھا اس لیے تو چلتے ہیں جی ڈسپلے کی طرف کیا اس کا ڈسپلے تو ریپلیس نہیں کیا گیا ہے یا اس کا ڈسپلے کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا تھا پہلے والا وارٹر پروف ڈسٹ پروف تھے یہ ہوتے ہی ہیں یہ تو خطرہ ہی نہیں ہے کہ یہ پانی کے بھی گرا وغیرہ ہوگا اگر سیلفی کیمرہ کی بات کریں تو سیون میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ہے اور اس کے میرر کی بات کریں تو اوکی ہے جی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے سیلفی کیمرہ بھی اس کا یس ہے میں آپ کو بیک کیمرہ بھی اس کا چلا کر ابھی اس کا ریزلٹ بھی چیک کروا دوں گا تو نیچے جو بٹن دیا ہوا ہے یہ دیکھ نہیں حالانکہ آئی فون سکس میں آپ کو دبانے یہ بٹن دبانا پڑتا تھا لیکن یہاں پر یہ ٹچ سسٹم ہے اگر اب ایک کونے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں شاید اس کونے سے آپ گوھر کریں بھائی تو موبائل ہلکا سا اٹھا ہوا ہے موبائل کا ڈسپلے یعنی کہ موبائل کھلا ہوا ہے یہ عام بندہ بھی دیکھ کر اسے پہچان لے گا میں آپ کو وہ جگہ دکھا بھی رکھا ہوں اس لیے کھلا ہوا ہے میں نے اس دکاندار سے بات کیا ہے تو وہ بھوڑ رہا ہے بھائی اس کی بیٹری ریپلیس کی گئی تھی اس لیے یہ کھولا گیا ہے لیکن جس بھائی نے بند کیا ہے اس سے یہ ایک گلتی ہو گی ہے نیچے سے موبائل بالکل صاحب محسوس ہو رہا ہے کہ موبائل کھلا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں اس کا بیک کیمرہ میں آپ کو چلا کر دکھا رہا ہوں بیک کیمرہ ٹویل میگا پیسل کا یعنی کہ بارہ میگا پیسل کا ہوتا ہے تو رزلٹ وائی تو آئی فون کمال ہوتی ہے ان کی بھائی نمبر وائی تو ریس ہوتی نہیں ہے تو ویسے ہی اپنا ہی ان کے سوپٹویر وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ بھی ہے تو یہ ٹویل میگا پیسل کا اس کا بیک کیمرہ جو میں نے آپ کو چلا کر دکھا دیا ہے بلکل ہوکی ہے جی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بیٹری ریپلیس کے لیے موبائل کھولا گیا ہے بقول دکان دار کے ابھی میں آپ بھائیوں کے ساتھ اس کے پرائس شیئر کر دوں گا اگر نیو کی بات کریں تو نیو بھائی میں نے ابھی تک کسی شعب میں ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے ہاں کسی مال وغیرہ میں پڑا ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن نیو ابھی یہ بہت کام آتے ہیں اور سیل بھی نہیں ہوتے ہیں یہ یوزیبل میں پڑے ہوتے ہیں دکانوں پر تو اس کے بھائی وہ دکان والا بول رہا ہے جی کہ میں اس استعمال شدہ کے جو کہ کھلا ہوا ہے جس کی بیٹری ریپلیس کی گئی ہے نو سو ریال لوں گا تو میں نے اس کو بولا بھی ٹھیک ہے بھائی تمہارا اپنا ریٹ ہے لیکن اگر بھائی آپ نے اس کنڈیشن کا موبائل کسی بھی شہر میں رہتے ہوئے خریدنا ہو جو میں نے آپ کو اس کی کنڈیشن وغیرہ بتا دی ہے تو یہ سات سو ریال سے اوپر کا موبائل نہیں ہے ہاں اگر کوئی اچھی کنڈیشن میں ہے آئی فون ایڈ تو آپ ساڑھے سات سو یا آٹھ سو تک جا سکتے ہیں اس سے زیادہ کا مت لیجئے گا ورنہ بھائی آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ آپ اگر دو چار ماہ چھے ماہ چلانے کے بعد اسے سیل کرتے ہیں اگر سات سو سے آٹھ سو کا آپ نے لیا ہوا ہے تو آپ کو ایک سو سے دو سو ریال کا نقصان ہوگا اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نو سو کا یا ایک ہزار ریال کا خریدتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھائی مشکل ہو جائے گی بار میں اور اتنے کا موبائل ابھی یہ ہے بھی نہیں تو یہ سعودیہ ریب سے ایک ممیلہ میں نے آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو وغیرہ کنڈیشن وغیرہ شیئر کی ہے آپ کو کسی بھی اور موبائل کے متعلق جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ